پیشنگوئی دیت بڑھانے سے پہلے آپ سے وہ دبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وائیٹی اردو کا سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل کی آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پر مجسر آسکے ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی ضرور ادھار کیجئے گا سب سے پہلے ان کا ایک شیر جو ان کی پیشنگوئیوں کے بارے میں ہے وہ سامنے رکھ دوں آپ کہتے ہیں کہ میں یہ بات علم نجوم کے ذریعے نہیں کہہ رہا بلکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں آج سے آٹھ سو پچاس سال قبل نعمت اللہ شاہ ولی نے پیشنگوئی کرتے ہوئے کہا بینی تو قاضیان ربر مسند جہالت گہرند رشوت اس خلق علامہ بابہانہ ترجمہ قاضیان یعنی ججوں کو تُو جہالت کی مسند پر دیکھے گا بڑے بڑے علم والے لوگ بہانے سے لوگوں سے رشوت لیں گے تشریح آج کے دور میں پاکستان کی عدلیہ عبام و اسلام کی حمایت سے محروم ہے جیسا کہ ان اشار کے ذریعے نعمت اللہ شاہ ولی نے پہلے ہی پیشنگوئی کر دی تھی کہ قاضی یعنی ججوں کو جہالت کی مسند پر دیکھو گے اسے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ جب غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری شہید کا فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو قرآن کی آیت پر ججوں نے ہس کر بولا کہ اللہ کو بھی عذیت ہوتی ہے کہ معذلہ اور اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی کہ ججوں کے سامنے رسول اللہ کی گیارہ فیصلے موجود ہوں اور وہ انکار کر دیں اور غازی اسلام کو سزائے مو سنا دیں اس طرح آگے کہا بڑے بڑے علم ملے لوگ بہانے سے لوگوں سے رشوت لیں گے یہ بھی سب کے سامنے ہے کہ کس طرح پاکستان کے ایک نام اور عالم دین جس کو علم کا شہنشاہ مانا جاتا تھا ڈاکٹر تاہر القادری نے چند ڈالروں کے عوض اپنا ایمان تک بیج ڈالا اس وقت کی حکومت کو خوش کرنے کے لیے اور کینڈا کی شہرت کی خاطر یہودوں نصارہ سے رشوت لے کر اس نے غازی اسلام کو قاتل کہا ان کی صدا کا مطالبہ کیا اور سلمان تاثیر کا دفاع کیا اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے عالموں ججز و سیاستدانوں نے بھی اپنے ایمان کے سعودے کیے صرف چند کوریوں کے عوض آگے مزید پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ترجمہ اگر تو قاضی یعنی جج کی مٹھی میں چاندی کے چند سکہ دے دے گا تو قاضی شکاری کتے کی طرح بھانہ سازی کرے گا تشریح چند کوریوں کی خاطر قاضی یعنی ججوں کا غلط فیصلے کرنا اور عشوت کھا کر یہودوں نصارہ کو خوش کرنے کے لیے غازیان اسلام کو سولی چڑھانا گستخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنا صرف و صرف اپنے مفاد کی خاطر یہ آج کل کے ججوں کا وطیرہ بن چکا ہے جیسا کہ آج کل کے تمام حالات آپ کے سامنے ہیں غازی اسلام ممتاز قادری گستاخ رسول سلمان تأثیر گستاخ بلوگرز آسیا ملعونہ اور دیگر معاملات میں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارا عدلیہ اور ججز کہاں کھڑے ہیں اور حضرت نعمت اللہ شاہ والی کی پیشن گوئی درست ہے کہ نہیں درد زیل بالا دونوں شاعر میں لفظ بہانہ کافیہ میں استعمال ہوا ہے لہذا اس بہانہ کا مفہوم قانون کی غلط اور من مانی توضیح و تشریح بھی مراد دی جا سکتی ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ قانون موم کی ناک ہے اسے جدر مورنا چاہو مر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں پاکستان کے عدلیہ عوام اور اسلام کی حمایت سے محروم ہیں اس طرح مزید پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا ترجمہ تو اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا لوگ چور اور ڈاکیوں کے سر پر دستار رکھیں گے تشریح جیسے کہ ان تمام معاملات کے بعد پھر سب کچھ آپ کے سامنے ہیں کہ لوگوں کو اہل حق نظر نہ آئے جو بار بار کہتے رہے کہ آؤ چلو لوٹ چلو اللہ اور رسول کے دین کی جانب چلو واپس لوٹو اپنے اسلاف کی راہ پر جی ہاں اہل حق یعنی علامہ خادم حسین رزوی اور ان کے ساتھ کے لوگ جو ملک پاکستان کے ہر کونے پر گئے اور ایک ہی نعرہ بلند کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اور بار بار امت مسلمہ گو کہا کہ جاغو اٹھ کھڑے ہو اللہ اور رسول کے دین کو تخت پر لانا ہے ان چوروں اور ڈاکیوں سے اور اسلام دشمن طاقتوں سے پیچھا چھڑانا ہے لیکن نہیں سب کی آنکھوں پر پٹی بندی رہی کسی کو حق نظر نہ آیا اور اٹھا کر پھر سے چوروں اور ڈاکیوں کے سر پر تاج سجا دیا نعمت اللہ شاہ ولی مزید پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں ترجمہ پھر مسلمانوں پر اللہ کا فضل ظاہر ہوگا ان کے ہاتھ کام چلانے والے آ جائیں گے تشریح فرماتے ہیں کہ پھر اللہ اور رب العزت کا فضل ظاہر ہوگا اپنے گناہگار بندوں پر اور ان کے ہاتھ ایسے لوگ آ جائیں گے جو مسلمانوں کو عزت دلانے کا اور اسلام کا علم اونچہ کرنے کا باعث بنیں گے پھر دین تخت پر آئے گا ہر مسلم عزت پائے گا انشاءاللہ اب ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ آپ خود کریں وہ کام کا آدمی کون ہے جس نے دھنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کر رسول اللہ کی عزت و ناموست پر پہرہ دیا اور کفار و مشرقین کی سادشوں سے پردہ اٹھایا غازیان نے اسلام کا دفاع کیا اور گستہ خان نے رسول کے خلاف عملی کردار ادا کیا نہ وقت کی حاکموں سے ڈرا اور نہ ہی لوگوں کی باتوں سے اور نہ ججوں کی دھنکیوں سے ہر بار ایک ہی بات کرتا نظر آیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ کے دین کو تخت پر لانے کیلئے میں حاضر یا رسول اللہ آپ کے دین کی حفاظت کے لئے اور آپ کی ناموست پر مر مٹنے والے غازیوں کے دفاع کے لئے میں حاضر یا رسول اللہ آپ کے گستہ خان کی کیفر کردار تک پہنچانے کے لئے میں حاضر اور یہ سب کچھ اس شخص نے صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی طور پر گیا نعمت اللہ شاہ والی نے اٹھ سو پچاس سال پہلے ہی اس کام کے بندے کی پشنگوئی کر دی تھی جس کا نام حافظ علامہ خادم حسین رزوی ہے میں نے تو آپ کے سامنے سب کچھ رکھ دیا اب آگے فیصلہ آپ کا کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو عقل بھی دیا اور شعور بھی ذرا نہیں بہت زیادہ سوچئے اگر آپ کو یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی تو وائٹی اردو کا سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ